بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹینتھ کلاس ٹوڈی وی آر گئنگ ٹو سٹارٹ آر لیکچر نمبر سیون آف چیپٹر نمبر تھری اور ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ فور نیکس لوپ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ پروگرامز ان کو ہم ڈسکس کریں گے تو بچو ہمارا فرس پروگرام ہے رائٹ اپروگرام ڈاٹ ڈسپلیس نیچرل نمبرز فروم ون ٹو ہنڈرد یعنی ون سے لے کے ہنڈرد تک جو نیچرل نمبرز ہیں وہ ہم نے سکرین پر ڈسپلیس کروانے ہیں تو اس کے لیے جو پروگرام ہوگا فور نیکس لوپ میں وہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے لکھا جائے گا تو ٹین سی ایل ایس لائن نمبر ٹوینٹی فور این اس ایکول ٹو ہنڈرد اب فور کا ورڈ ہے اس میں اس کے بعد یہ این جو ہے اس کے بعد سٹارٹنگ ویریو اس وان اس کے بعد ٹو کا ورڈ ہے اب یہاں پر ہمارے پاس کوئی بھی سٹیپ کی ویریو نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ون کی انکریمنٹ ہوگی یعنی ون جو ہے وہ ایڈ ہوگا اب لائن نمبر تھرٹی یہ والی جو سٹیٹمنٹ ہے پرنٹ این اب یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جس نے بار بار رپیچ ہونا ہے لوپ کی فارم میں اب ہوگا کیا کہ فرس پہلی ویریو ہے این کی ون وہ سکرین پر ڈسپلی ہوگی جیسے ہی وہ سکرین پر ڈسپلی ہوگی نیکسٹ این یہاں پر کنٹرول آئے گا ابھی ہمارے پاس اینڈنگ ویریو ہنڈرڈ نہیں آئی تو کنٹرول جو ہے وہ واپس ٹرانسفر ہوگا اور جیسے ہی ٹرانسفر ہوگا ون میں جو ہے وہ انکریمنٹ ون کی لگے گی یعنی ون میں ون ایڈ ہو جائے گا تو وہ ٹو ہو جائے گا اب ٹو جو ہے وہ سکرین پر ڈسپلی ہوگا جیسے ہی ٹو سکرین پر ڈسپلی ہوگا کنٹرول ٹرانسفر ہوگا نیکسٹ این کی طرف ابھی تک ہنڈرڈ فائنل ویلیو نہیں آئی کنٹرول واپس بیک ورڈ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوگا ٹو میں ون جو ہے وہ ایڈ ہوگا تو نیکسٹ ویلیو آ جائے گی وہ ہماری تھری آ جائے گی تو وہ سکرین پر ڈسپلی ہوگی اور یہ پروسس تب تک ریپیٹ ہوتا رہے گا جب تک کہ اینڈنگ ویلیو ہنڈرڈ ہمارے پاس نہیں آ جاتی جیسے ہی ہنڈرڈ جو ہے اینڈنگ ویلیو آئے گی تو کنٹرول جو ہے وہ لاس ٹیٹمنٹ یعنی انڈ سٹیٹمنٹ کی طرف جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گا اور سکرین پر جیسے ہی آپ رن لکھیں گے اور وہ ایکزیکیوشن سٹارٹ ہوگی تو آپ کے پاس سکرین پر ون سے لے کے ہنڈرڈ تک جو ہے وہ نیچرل نمبرز ڈسپلے ہو جائیں گے اب ہم آتے ہیں پروگرام نمبر چو کی طرف write a program that adds first 10 نیچرل نمبرز and displays the result on the screen اب اس میں جو ہیں ہمارے پاس پہلے دس نیچرل نمبرز ہیں 1 to 10 ان کو add کرنا ہے اور add کرنے کے بعد ان کا جو result ہے وہ سکرین پر جو ہے وہ ڈسپلے کروانا ہے اب اس کے لیے جو پروگرام ہے that is 10 CLS line number 20 is sum is equal to 0 sum ایک variable لیا ہے جس میں جو ہے وہ پلس کرنے کے بعد جو value ہوگی اس کی وہ store ہوگی ہم نے اس کو ایک initial value دی ہے and that is 0 اب line number 30 یہاں پہ ہمارا 4 کا loop start ہو رہا ہے for n is equal to 1 to 10 کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ 1 سے لے کے 10 تک نیچرل نمبرز ہیں جن کو ہم نے پلس کرنا ہے اب اس کے بعد line number 40 اب یہ statement ہے جس نے جو ہے وہ execute ہونا ہے بار بار sum is equal to sum plus n اب یہ جو statement جو ہے جو اس نے execute ہونا ہے اگر آپ site پر دیکھیں تو اس میں کیا process جو ہے وہ ہوگا اب sum کی پہلی value ہم نے جو ہے وہ دی تھی 0 اور آپ کو پتا ہے n کی پہلی value تھی 1 اب 0 میں جب 1 add ہوگا تو sum کی value ہو جائے گی 1 اور وہ sum variable میں جو ہے وہ store ہوگئے اب کیا ہوا کہ ابھی تک ہمارے پاس ending value یعنی 10 جو ہے وہ نہیں آئی ٹھیک ہے تو دوبارہ سے جو control ہے وہ transfer ہوگا line number 30 کی طرف اور اس میں جو ہے increment ہوگی 1 کی اور جیسے ہی increment ہوگی 1 کی تو وہ ہو جائے گا ہمارے پاس 2 اب 2 میں sum کی value تھی 1 وہ جب add ہو جائے گی تو 2 plus 1 ہو جائے گا ہمارے پاس 3 اسی طریقے سے ابھی تک ہمارے پاس جو ہے وہ ending value 10 نہیں آئی اب جب control واپس backward transfer ہوگا تو 2 میں 1 پھر add ہوگا اور وہ ہو جائے گا 3 اب 3 میں جو sum کی value ہے یہ 3 یہ جب add ہوگی تو sum ہو جائے گا ہمارے پاس 6 اب اس کے بعد پھر again جو ہے وہ control backward transfer ہوگا اور 3 میں جو ہے وہ پھر ایک 1 add ہوگا اور value ہو جائے گی n کی 4 n کی value جب 4 ہوگی تو اس میں جو ہے وہ sum کی value جو کہ تھی 6 وہ اس میں add ہوگی تو 4 plus 6 ہو جائے گا ہمارے پاس 10 اس کے بعد پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ control backward transfer ہوگا اور 4 میں 1 کی increment لگے گی اور اس میں value ہو جائے گی 5 اور 5 میں جب sum کی value 10 جو ہے وہ جب plus ہوگی تو value آ جائے گی ہمارے پاس 15 اور یہ process جو ہے وہ repeat ہوتا رہے گا until کہ last جو ہے ہمارے پاس value آتی ہے 10 اور 10 میں جب sum کی value 45 جب add ہوگی تو sum ہو جائے گا ہمارے پاس 55 اور یہاں پر چونکہ ending value 10 آ گئی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ loop ہمارا جو ہے وہ stop ہو جائے گا اور 40 طور پر جو control transfer ہو جائے گا line number 60 کی طرف اور یہاں پر جو ہے وہ sum جو ہے وہ print ہوگا اور sum آ جائے گا ہمارے پاس 55 اور اس کے بعد control transfer ہو جائے گا line number 70 کی طرف end کی طرف اور program جو ہے وہ terminate ہو جائے گا تو یہ تھا اس کا execution کا process ابھی بچو آپ کے سامنے screen پر جو ہے وہ gw basic editor میں جو program ہے اسی سے related وہ سامنے آپ کو screen پر نظر آ رہا ہوگا اس میں میں نے cls جو ہے وہ use نہیں کیا تاکہ آپ کو program بھی نظر آئے اور اس کی output بھی جو ہے وہ نظر آئے اگر آپ دیکھیں تو اس میں last میں آپ کو اس کی output جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی اور that is 55 اب ہم start کرتے ہیں program number 3 write a program that displays all even numbers from 1 to 100 اب اس میں جو ہے اس program میں ہم نے even numbers جو ہے وہ screen پر جو ہے وہ display کروانے ہیں اب جب ہم even numbers screen پر display کرواتے ہیں تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ even numbers ہوتے ہیں 2, 4, 6, 8, 10 اسی طریقے so on up to 100 تو اس میں جو ہے جب ہم program لکھیں گے تو 10 cls line number 20 پر 4 کا loop start ہو رہا ہے 4 i اب یہاں پر counter variable is i starting value ہے 2 کیونکہ 1 جو ہے وہ جو ہے even number نہیں ہوتا 1 جو ہے وہ odd number ہے تو 2 even numbers سے ہم start کر رہے ہیں اس کے بعد 2 کا word ہے اس کے بعد ending value ہے 100 اب یہاں پر ہم step دے رہے ہیں step دے رہے ہیں 2 کا کیونکہ ہم نے display کروانے ہیں even numbers کیونکہ جب 2 میں 2 کی increment ہوگی یعنی 2 میں جب 2 plus ہوگا تو اگلی value آ جائے گی 4 اور 4 میں جب 2 plus ہوگا تو next value آ جائے گی 6 6 میں جب 2 plus ہوگا تو اس میں next value آ جائے گی age تو اس طریقے سے جو ہے وہ even number screen پر display ہوں گے line number 30 یہ وہ line ہے statement ہے جس نے بار بار جو ہے وہ repeat ہونا ہے تاکہ even numbers جو ہے وہ screen پر display ہوں اور line number 40 پہ جو ہے یہاں پہ loop finish ہو رہا ہے اور جیسے ہی جو ہے وہ آخری ending value 100 جو ہے وہ display ہو جائے گی even numbers میں سے تو loop جو ہے وہ یہاں پر terminate ہو جائے گا اور line number 50 پہ آ جائے گا اور یہ end statement ہے اور یہاں پر ہمارا program جو ہے وہ finish ہو جائے گا تو یہ تھے بچوں program for next loop سے related اب ہم start کرتے ہیں program number 4 write a program that displays backward counting from 100 to 1 اب اس میں جو ہے وہ ہم نے backward counting جو ہے وہ display کروانی ہے 100 سے لے کے 1 تک اب اس میں جو ہم program لکھیں گے that is 10 CLS line number 20 4 and جو ہے this is the counter variable اب اس میں starting value ہے ہماری 100 کیونکہ ہمیں backward counting چاہیے اس کے بعد 2 کا word ہے اور ending value is 1 اب اس کے بعد جو step یہاں پہ ہم نے دیا ہے that is minus 1 شروع میں آپ کو جب loop structure سمجھایا تھا تو اس میں بتایا تھا آپ کو for next loop میں کہ اس میں جو ہے آپ minus کی value بھی دیکھ دے سکتے ہیں اور minus کی value آپ تب دیں گے جب آپ نے reverse order میں کوئی چیز display کروانی ہے اس کے بعد line number 30 ہے that is print n اب یہ جو ہے statement یہ 100 times جو ہے وہ execute ہوگی اس کے بعد line number 40 next n اور اس کے بعد last میں 50 یہاں پہ program جو ہے وہ terminate ہو رہا ہے اور یہ جب loop repeat ہوگا 100 times اور جو یہاں پہ step ہے minus 1 یعنی اس میں سے جو ہے وہ increment نہیں ہوگی بلکہ جو value ہے وہ minus ہوگی decrease ہوگی اور 100 سے لے کے 1 تک جو ہے وہ numbers جو ہے وہ screen پر display ہو جائیں گے اب next program ہمارا جو ہے that is program number 5 write a program to print the table of a given number the program should get the number from the user بچوں یہ program بہت ہی important ہے کہ اس میں جو ہے وہ ہم نے table جو ہے وہ screen پر display کروانا ہے کوئی بھی number ہو تو اس کا table جو ہے وہ screen پر display ہو جائے اب اس کے لئے جو program ہے that is 10 cls line number 20 input enter table number اب یہاں پر جو ہے وہ ہم input کر رہے ہیں table number یعنی کوئی بھی ہم number input کریں تو اس کا table جو ہے وہ screen پر display ہو جائے اس کے لئے جو ہم variable لے رہے ہیں that is t اب line number 30 پر ہم 4 کا loop جو ہے وہ use کر رہے ہیں for n is equal to 1 to 10 چونکہ ہم نے جو ہے وہ display کروانا ہے table 1 سے لے کے 10 تک یعنی کوئی بھی number for example 2 اگر ہم add کرتے ہیں تو 2 1s are 2 2 2s are 4 2 3s are 6 اور 2 10s are 20 تک جو ہے وہ number جو ہے وہ table display ہو جائے تو اس کے لئے جو ہم counter variable لے رہے ہیں that is n اور 1 سے لے کے 10 تک جو ہے وہ ہم نے اس میں جو ہے وہ اس کو display کروانا ہے یعنی تا کہ وہ statement جو ہے وہ 10 times جو ہے وہ repeat اب line number 40 اس کو جو ہے ذرا آپ نے غور سے دیکھنا ہے اب یہ دیکھیں print کی statement use ہو رہی ہے اب اس میں جو ہے وہ t variable جو کہ ہم نے table کا number جو ہے وہ ہم نے اس میں add کیا اس کے بعد ہم نے use کیا semicolon اس کے بعد inverted commas میں sterics کا symbol یعنی multiply کا symbol inverted commas میں جو ہے وہ ہم نے لیا ہے تا کہ وہ screen پر اسی طریقے سے display ہو جائے اس کے بعد پھر semicolon اور اس کے بعد n یعنی جو ہمارا counter variable تھا وہ ہم نے use کیا اس کے بعد جو ہے پھر semicolon اس کے بعد پھر inverted commas میں is equal to کا sign ٹھیک ہے جس طریقے سے ہم table کا جو ہمارا format ہوتا ہے اس کے بعد پھر semicolon کا sign اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ multiplication ہو رہی ہے جو ہم نے number جو ہے وہ دیا ہے input کیا ہے table کے لیے اور ساتھ میں جو counter variable ہے n اس کی value کے ساتھ اب یہ جو line number 40 ہے اب اس statement نے جو ہے اس line جو ہے وہ بار بار repeat ہونا ہے 10 times اب 10 times جس وقت یہ repeat ہوگا اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس کی output کس طریقے سے آئے گی کہ جیسے ہی program جو ہے وہ execute کریں گے تو enter table number وہ آپ سے table number پوچھے گا for example آپ لگ لیتے ہیں 3 اب کیا ہوگا سب سے پہلے جیسے line number میں نے آپ کو بتایا تھا 40 میں دیکھیں تو سب سے پہلے table کا number 3 display ہوا اس کے بعد sterics کا sign اس کے بعد n کی پہلی value 1 اس کے بعد is equal 2 کا sign اور اس کے بعد یہ دونوں جب multiply ہوئے تو 3 1 3 اس کا answer display ہو جائے گا ابھی تک ہمارے پاس ending value جو ہے وہ n کی 10 نہیں آئی تو کیا ہوگا process دوبارہ repeat ہوگا t کی value sterics کا sign اس کے بعد اس میں increment لگی 1 میں 1 پلس ہوا تو 2 ہو گیا تو یہاں پر 2 display ہوا اس کے بعد is equal 2 کا sign اس کے بعد جب 3 2 سے multiply ہوا تو 6 اب یہ process جو ہے وہ repeat ہوتا رہے گا until کے last value 10 جو ہے وہ آ جائے گی اور 3 10 سے جب multiply ہوگا 3 10 30 تو اس طریقے سے جو ہے وہ جو ہم program لکھیں گے تو table جو ہے وہ screen پر display ہو جائے گا ابھی آپ کے سامنے بچوں جو ہے وہ gw basic editor میں یہی program جو ہے آپ کو screen پر نظر آرہا ہے اور اب اس کو output جو ہے وہ آپ کو screen پر وہ بھی نظر آرہی ہوگی جس میں table جو ہے وہ سامنے screen پر جو ہے وہ displayed ہے تو یہ تھے بچوں کچھ programs for next loops سے related لائے ان RED پہ موسیقی سابنے پہ آخر دور دور جو دور